اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانعواج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے حبے بنفشا کے بارے میں اس سوڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں دیکھیں بنفشا جو ہوتا ہے ایک پودا ہوتا ہے اس کے فول ہوتے ہیں جو کی نیلے کلر سے کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ استعمال کیا تھا آپ نے خمیرہ بنفشا بھی مارکٹ کے اندر دیکھا ہوگا شربت بنفشا بھی دیکھا ہوگا جو کی نجلے جکام کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے حبے بنفشا یہ بھی نجلے جکام میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے استماکی کنڈیشن میں فائدہ پہنچاتی ہے فیبروں کو ساف کرتی ہے بلگم کو نکالنے کا کام کرتی ہے تو کافی زیادہ فائدے ہیں حبے بنفشا کے جو کی اس وڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں تو دیکھیں یہ جو حبے بنفشا ہوتی ہے یونانی کے کلاسیکل دوائی ہوتی ہے کمپنیاں بھی اس کو بناتی ہے آپ کو ہمدردکار ریکس کا نیو شما کا دے لیوی کا سب ہی کمپنیوں کا ملتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فرمولے کے بارے میں اس کے علاوہ اس کے فائدے کے بارے میں اور کیسے اس کو لینا چاہیے اور کتنے میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہوتا ہے دوستو بنفشا جو ہوتا ہے جو جو خاص ہوتا ہے مین کنٹینٹ اس کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ارک کاسنی تربت سفید رب السوس اور اس کے علاوہ سکمونیاں اور ایک دو جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی جس سے کہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اب دیکھئے بنفشا کے جو فول ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بناوا حب بنفشا کے علاوہ میں نے شربت بنفشا اور اس کے علاوہ دوستو خمیرہ بنفشا دونوں پر ڈیٹیل ویڈیو بناوا آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بنفشا وہ چیز ہوتی ہے جو کی سرد موسم میں اور گرمی کے موسم میں دونوں موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری اس کی جو تاثیر ہوتی ہے تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو گرمی کے دنوں میں نجلے کی سکایت رہتی ہے اور مزاد گرم ہے تو ان کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے گرمی کے دنوں میں بھی اگر نجلے کی سکایت آپ کو تو آپ حب بنفشا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شربت بنفسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں ہی کنڈیشن میں تو دیکھیں اگر آپ کو نیا اور پرانا نجلے کی کنڈیشن ہے تو اس طرح کنڈیشن میں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا بلگم کو آپ کے اگر بلگم بننے کی سمسیہ ہوگی اس طرح کی کنڈیشن ہے بلگم جمع ہوگا فیپرو پر تو بلگم کو توڑ کر خارج کرنے کا کام کرے گا یعنی فیپرو سے بلگم کو صاف کرے گا ساتھ آپ کو جب بلگم نکل جائے گا تو خاصی سے راحت ملتی ہے اس کے علاوہ مائگرین کی روگیوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے بنفسہ نورملی بھی اگر آپ شربت بنفسہ بھی لیں گے تو وہ بھی مائگرین اور سردرد کے روگیوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے دیماغ کی پریشانیہ جو ہوتی اس میں اچھا ہے آپ کو ریجرڈ ملے گا لگتار سردرد جو رہنے والا سردرد اور مائگرین جیسی کنڈیشن ہے تو یوج کر سکتے ہیں اچھا ہے آپ کو ریجرڈ ملیں گے اس کے علاوہ خاصی کے کاران بھی سردرد کی سمسیہ بن سکتی ہے نجلے جو کام زیادہ رہنے سے بھی آپ کو سردرد کی سمسیہ بنتی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ رہات پہنچاتا ہے اب اس کے علاوہ دوستو آپ کے گلے میں خراس کی کنڈیشن ہے گلے میں خراس بنی رہتی ہے تو آپ اس کا یوج کر سکتے ہیں ایفیکٹیو ثابت ہوگا اور جو سانس کی نلی میں جو سوجن آجاتی ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیور کو بھی درست رکھنے کا کام کرتا ہے اور یہ کبج کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کو کبج کی سمسیہ ہے تو آپ کے پیٹ کو ساپ کرتا ہے خاص طور سے دیکھئے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے تربت سفید بغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے پیٹ کو ساپ کرتی ہیں اور کئی چیزوں میں آپ کے فیپرس بلگم جو جمع ہوتا ہے وہ آپ کو لیٹنگ کے راستے نکال دیتی ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں آپ کو پیٹ ساپ کرنے کی کنڈیشن ہوتی ہے تو لیکن اگر آپ اس کو زیادہ لے لیں گے تو یہ ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں یا ایک پریشانی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ ڈوز میں لے لیں گے نا تو آپ کو پیٹ ساپ ہونے لگے گا یعنی آپ کو دست لگنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس ٹیبلیٹ کے ساتھ میں باقی کوئی دکت اس میں نہیں ہوگی اگر آپ کو گرمی کے دنوں میں نجلے جکام خاصی ہی کنڈیشن رہتی ہے تو ایک بار جرور استعمال کر کے دیکھیں چاہے حب بنفسہ استعمال کریں چاہے شربت بنفسہ استعمال کریں دونوں ہی اچھی ریچلٹ آپ کو ملیں گے یہ حب جو بنائی جاتی ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کچھ لوگوں کو جو ہے سیرپ پسند نہیں ہوتا یا شربت پسند نہیں ہوتا تو اب آپ کو ٹیبلیٹ فارم میں لے سکتے ہیں یا جن لوگوں کو ڈائیبیڈیج کی سمسیہ ہے سگر کی سمسیہ ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتے سیرپ کو تو تب آپ کو حب یعنی ٹیبلیٹ استعمال کی جاتی ہے تو حب بنفسہ کافی جاتا ایفیکٹیو ہے نجلے جکام جیسی کنڈیشن میں جو میں نے پریشانیاں بتائی ہیں اب اس کو لینا کتنا چاہیے دیکھیں اس کو ایک سے دو گولی صوبہ ویسام نورمیل اس کی دو دو ٹیبلیٹ لی جاتی ہیں صوبہ سام کھانا کھانے کے بعد میں اس کو لیا جا سکتا ہے ہمیں دہلوی کا آپ کو پرائز بتا جاتاں جو کہ ابھی کا پرائز ہے پچاس ٹیبلیٹ آپ کو پچھتر روپے کے اسپاس دہلوی کی مل جاتی ہیں واقعی اس کو ہمدرد بھی بناتی ہیں ریکس بھی بناتی ہیں نوی شما بناتی ہے اور بھی دوسری کمپنیوں کا کہیں کمپنی کو آپ کو جو ہے مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی ایفیکٹی اور کافی فیمس دوائی ہے حبے بنات شاہ تو یہ تھا دوست ہمارا حبے بنات شاہ کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا